نیٹا پلچپس سنیل شرمہ جیسے ہی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کل کے لائے بل کو اسے بندانک بولتے ہوئے اپنا باشن شروع ہی کیا تھا تو نیشنل کانفرنس ویلوڈ کر رہا تھا جب سب کی نظریں ان دونوں کے بیچ میں تھیں تو تب بھی شیرک خرشید اپنے پاس سے پوسٹر لے کر جس میں وہ مانگ کر رہے تھے کہ ریشتوریشن آس 35A 370 اور جو سیاسی کیا دیو ہیں ان کی ریلیز کے بارے میں جو ہے اس پر چپا ہوا تھا وہ لے کے ویل میں پہنچے اور انہوں نے ہر طرف لہرانے لگے تو بی جے پی کے کئی ویڈائک جو ہے ویل میں گھوٹ آئے اور انہوں نے یہ پوسٹر چھیننے کی کوشش کی اس گھوٹھم گھوٹ میں بی جے پی کے کئی ویڈائک مارچل کے ساتھ تھا شیئرک خرشید بھی رہے اور اسی طرح سے تو گروہ ہو گیا اور اس پر چھیننے کی کوشش کی ہے ہے تو کسی کا ذروب کی جتینی کی احساس کی کسی ذروب کو کل سے آجے بنا کے لئے تو خدر سے دیکھتے آئے دیاں اور وقت ہی کہا رہا ہے کہ خدر کی کاروائی بھی ہو پانا مشکل ہے کہ اگر خدر کاروائی کرنی ہے تو خدر کو شاید یہ آدھے دینا پڑے کہ دیجے کی خدر سے بہت نکالا جائے لیکن تہلے ہی سمتر میں اگر جو مکشنی میں اس طریقے کی کاروائی ہو گی جہاں پر وقت کے نیتاؤں تو سردن سے باہر کی اچھا ہے کہ خدر سے دیکھیں تو بھی اچھے سنکیت نہیں ہوگی حالانکہ اس کے گرم ہونے کی سمبابت آئے پہلے سے اسی جس طریقے کام ایلیٹ کلا ہے نیچو کانفرنس کے پاس رہے پانگرس ان کے سمرتھن نہیں ہے سی آئیم ان کے سمرتھن نہیں ہے اور تین سرسر کے ماملے میں تو بیڈی پی اور باقی سبھی دل بھی ان کے سمرتھن نہیں ہے یعنی اکیلے بیڈی پی ویروز میں کھڑی ہیں اور وہی سنکیت آج سدن میں بھی ہیں جہاں پہ دو پار ہو چکا ہے بیڈی پی ایک طرف اور باقی سدن ایک طرف ہو گیا ہے اور ویروز کر رہے ہیں بیڈی پی کے سبھی 28 بدائق جو ہیں وہ اس میں کر رہے ہیں اور لگاتار اس کے جواب میں بیڈی کی طرف سے بھی نعرے پاس ہی ہو رہی ہے اور کوشش کرنے پر بھی سدن کی کاروائی کو شاند کرانے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تاکہ سدن کی کاروائی جو ہیں وہ ہو ٹکے اور جو ایلڈی کے پاسن تو ووٹ اپ ٹینک کا جو کاروائی تھی جو چونکہ یہ پانچ دل کا جو سسن بھلایا گیا تھا اس میں پاسن جو ایلڈی کی طرف سے دیا گیا تھا اس میں ووٹ اپ ٹینک سے ہے اور کوئی بزنس زیادہ کسا نہیں لیکن جس پیڑی کے کے سے اس سدن کی شروعات میں ہی پیڑی پی کے ویرائق وحید پڑا کی طرف سے تین پر ستھر کو لے کر ایک ریزلوشن لانے کی کوشش ہوئی اس کے بات کل سجاد لون کی طرف سے زیرو آور میں مانگ رکھی گئی تھی وہ کچھ بولنا چاہتے تھے لیکن اس سے پہلے ہی شاید نیشنل کانفرنس کو یہ لگ رہا تھا کہ سجاد لون بھی تین پر ستھر کو لے کر کوئی پرساو لانے کی کوشش کریں کہ اس سے پہلے ہی نیشنل کانفرنس کی طرف سے ایک پرساو لانے کی طرف سے ایک پرساو لانے کی تین پرساو لانے کی بات کہیں گئی تھی یعنی ویشیش درجہ واپس پر لانے کی بات کہیں گئی تھی ان کو ویڈ پرساو لیا لیکن باکش ابھی دل بھی کیونکہ اس کا بھروت نہیں کر سکتے اپنے ووڈ میں سے چلتے تو انہوں نے بھی سمسان کر دیا اچھلے بیجے بھی اس کا بھروت کر رہی ہیں اور وہ کو بھی پوائنٹ سے پوائنٹ کے آدھا پر کہ ان کو پہلے سے چیزت نہیں کیا گیا تھا کہ اس طریقے کا کوئی ڈھل آ رہا ہے اور اوٹی کا نتیجہ یہ ہے کہ کل سے لگاتا ہے جو مکسیر بیدان سباہ کی کاروائی کو ہیں ساکیت کرنی پڑ رہی ہیں کل بھی زیادہ کاروائی نہیں ہو پائی تھی جب تک کیوال آٹھ منٹ کا ہی کام ہو پائی تھا جب سدن کی کاروائی شروع ہوئی تھی اور اس نے جیسے ہی ڈھل آیا گیا تھا سباہ کی کاروائی شروع ہوتے ہی سباہ کی کاروائی شروع ہوتے ہی ڈھل آرے پاس ہی شروع ہو گیا اور جے خوشید کے پوشٹر کے ہی وجہ سے سب کچھ بھی ہو گئی اور یہاں تک کہ مارشل کو ویل میں آکھا جو دونوں سائیڈ کے جو درائک ہیں ان کو الگ کر کے رکھنا پڑ رہے ہیں اور اس میں بھی مارشل ویل میں موجود ہیں لگاتا ہے کہ اسے پیسے میتا نارے بھاسی کر رہے ہیں اور کبھی تک کاروائی کو شانت سباہ کی کاروائی شروع کرنے کی کوشٹر تو کر رہے ہیں پھر پھر ہی ہوتے دکھ رہے ہیں اور دوسری رہے ہیں کہ آئیسن کی کاروائی کی کسی ویروز کی بیش کرتے ہیں آپ رہیے میرے ساتھ میں لوٹنگے آپ کو پاس دیکھیں جس بات کا ذکر ابھی کر رہے تو ہمارے سائیوگے آسیر قریشی کی صاحب یہ اچھا سنکیت تو نہیں ہوگا اگر جموکشپیر ویدھان سباہ کا پہلا ستر اور اسی پہلے ستر سے جبرن مارشلز کے ذریعے بیجے پی کے ویدھائکوں کو باہر کا راستہ دکھائے جائے لیکن یہ سلسلہ تو شروع ہو گیا ہے بیجے پی کے ویدھائک جو ویل میں اترے ہوئے تھے ہنگامہ کر رہے تھے ہم نے دیکھا کس طریقے سے مارشلز نے کچھ بیجے پی ویدھائکوں کو باقاعدہ گھسیڑتے ہوئے کچھ کو ہاتھ اور پیروں سے اٹھا کر باہر ویدھان سباہ سے باہر کرتے ہوئے تصویریں سامنے آ گئی ہیں یہ تصویریں دیکھیں آپ کس طریقے سے یہاں پر مارشلز نظر آ رہے ہیں اور وہ ہنگامہ کر رہے ہیں بیجے پی ویدھائکوں کو سدن سے باہر کرتے ہوئے باقاعدہ انہیں سدن سے باہر دھکیلتے ہوئے کچھ کو گھسیڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں کس طریقے سے بیجے پی کے ویدھائکیں سفیت کپڑوں میں اور کیسے مارشلز جوہے ان کو گھسیڑتے ہوئے باہر کر رہے ہیں دروازے سے باہر کر دیا دیکھیں کس طریقے سے یہ سلسلہ لگتار جاری ہے کچھ بیجے پی ویدھائک جو زیادہ ہنگامہ کر رہے تھے مارشلز انہیں کو چنہت کر کے ان کو باہر کر رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ایک اور بیجے پی کے ویدھائک کس طریقے سے ان کو کھیچ کر ویدھان سباہ سے باہر کیا گیا عمران ڈار صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مارشلز کانفرنس کے نیتا ہیں ذرا انہیں سے جانتے ہیں عمران ڈار صاحب یہ کیا ہو رہا ایسا ہے یہ تصویریں جو جمع کشپیر ویدھان سباہ سے آ رہی ہیں تو شرم صاحب کرنے والی ہیں پہلا ستر اور وہاں پر اس طریقے کے آرپار کی نوبت کیوں دیکھیں یہ بیجے پی کے جو لیجیڈیٹرز ہیں ان کو دسپلین کا مزارہ کرنا چھوئے تھا انفورٹریٹ وہ نہیں کر پاہت ہیں اگر آپ کو اپنی بات رکھنی ہے وہ بات رکھنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے ایک ایک پروٹوکول ہوتا ہے اسیمبلی کا وہ فالو کرنا چاہیے ہر کسی کو بات رکھنے میں کوئی بات نہیں ہے پر آپ ایکل نہیں کر سکتے ہیں کسی کو آپ جس طریقے سے پی جی بی کی ایمیلیز بھیر کر رہے ہیں وہ سرازدر غلط ہے اور میں آپ کے ذریعے سے انتے ریکش کرنا چاہتا ہوں کہ جو صدنگ کی ڈسکشن ہے لوگوں کے مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے ڈسکرکت ہو ڈسکرکت ہو موضوع تھا اور ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ ساہ� یہ ناشیل کانفرینس کر رہی ہے سب었습니다 شکر سب کھانکش کو کانفردنس میں نہیں لیا ناشیل کانفرینس نے ایتنے بہتک سچوک پر پر کوئی چرچہ نہیں کرائی اور یہی جوانی مات سے آپ پارت کر دیتے ہیں صرف پرستار عمران راٹ جی اوٹ اوٹ 90 ملے 62 ملے نہیں یہ جیسی نکا سپوٹ کیا ان کے سیدھرم سب کھانکش تو اس دیموکریٹک سسٹم میں میجورٹی جو ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کو تو ایکسپ کرنا پڑے گا ان کو اپنے ٹیبل توڑیں گے ٹیبل پر بیٹھیں گے یہ تو سیدھے طرح سر جمہوریت کا قطل کر رہے ہیں تو ان کو جمہوریت کو ایکسپ کرنا چاہیے جو میجورٹی نے فیصلہ کیا ہے اس کو ایکسپ کرنا چاہیے اور صدن کے درسلے کام کو چلنے دینا چاہیے پر سر مجورٹی کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ مائنورٹی کی آواز دبا دیں اگر نمبر آپ کے پاس ہے اس میں تو کوئی سوالیں نہیں اٹھا سکتا ہے نمبر آپ کے پاس ہے لیکن کم سے کم لوگتندر جس کی آپ بار بار دہائی دے رہے ہیں وہی لوگتندر جو ہے وہ سمباد کی بات کرتا ہے نا سر تو یہاں چرچہ تو کروا لیتے ہیں دیکھیں تینٹوں سطح سے پارلیمنٹ پر ان نے منتوق کیا تھا تب بھی یہ بولا گیا تھا کہ بی جی پی کے پاس نمبر ہے ہماری بات تو تب کسی نے سنی نہیں جمہو کشمیر کے لوگوں کی بات سنی نہیں اپنیشن کی بات سنی نہیں ایک یونیلیٹرال ڈیزیجن دیا گیا 37 کا اور تب بولا گیا جب وہ ٹھیک تھا تھا تو ابھی کہتے میجورٹی کا ڈیزیجن کر رہا ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بی جی پی نے کیا آپ اس کو اسی زبان میں جمہو کشمیر ویدھان صبح میں راج میں جواب دے رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں سر پر سر یہ لوگ تنثر کے لئے تو اچھا نہیں ہے یہ جو کسی بی رہے دیکھنے کے لئے مل رہی ہیں آپ لوگ تو خود ہی بی جی پی کے اندر میں جس طریقے سے انوشہ 37 کو لے کر فیصلہ ہوا آپ لوگ تو اس کو لے کر یہی کہتے تھے نا کساب چرچہ کرائی جانے چاہیے ایک طرفہ کہ فیصلہ کیسے لے لیا تو اب بہی غلط کام جو آپ کی نظر میں غلط تھا آپ لوگ کر رہے ہیں بی جی پی سیکس تو نہیں پوچھتے یہ سوال آپ ان سے غشتائی پی کیوں نہیں پوچھا آپ نے لوگوں سے کیوں نہیں پوچھا آپ تو آپ بڑے خوش تھے سارے بودھی میڈیا آپ نے تو خوشیاں منائی تھی کہ جب 37 کو توڑا گیا اب آپ نے بات نہیں کی میرا مینورٹی سے بات کرنی مینی سر لیکن پرکریا کا پالن تو کیا گیا نا پرکریا کا پالن ہوا سر چرچہ ہوئی لیکن آپ لوگ تو جو پرستان لے کر آرہے بینہ چرچہ کے اور اس سے حاصل کیا کر لیں گے سر مبیرا کام مجھے مت بتائیے میں تو سب سے سوال کرتی ہوں میرا تو کام ہی سوال کرنی کا ہے ابھی آپ میرے ساتھ موجود ہیں تو میں آپ سے یہ اچھا آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس سے آپ حاصل کیا کریں گے صرف اس ہنگامے کے علاوہ اور کیا حاصل کر لیں گے آپ ہم ہنگامانی کر رہے ہیں دیکھئے پکچر دیکھئے ٹیبل کون توڑ رہے ہیں یہ پورٹیا کون توڑ رہے ہیں یہ پی جی پی کے ہیں یہ دیار روپیانس ہے پی جی پی کی لائزلیٹر ان کو طریقہ نہیں ہے تہزیب نہیں ہے کیسے پیٹنا ہے یہ کچھ گندوں کی طرح وہاں بھی کر رہے ہیں دیار ہیکرڈ آورنیزلیٹر انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں ان کو سمجھا چاہیے کہ یہ آنیکسپٹیبل ہے ایک سمجھا چاہیے میں بات کرنا ہے تو آرام سے بات کریے کوئی یہ دیکھیں ان کو بیل میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی نہیں نہیں عمران صاحب رستاج کل آیا لیکن اج بیل میں پہلے آیا آج بیل میں پہلے تو شیخ خرشید آگیا مطلب شیخ خرشید انہوں نے تو آگ میں جھیل ڈالنے کا کام کیا ایم نوٹ آنسوڑ رہے ہیں ایم نوٹ آنسوڑ رہے ہیں آپ ہیں لیکن ہے میرا آہ ماتر نہیں آہا سوال پوچھ رہے ہو آپ سے Finance سوالوں کا سیدھا جواب دیجی سوال سبچ کیوں رہیں میں بجی پی کرا ماتر نہیں ہے میرے آپ کے سوال کا جواب دیا ہمارا کوئی ا پھر میل پہ نہیں گیا پہل پہ پیجے پی کی ایمینیز گئے ہیں ان کو نیزیب میں رانا چاہیے ان کو مریادہ کا خیال رکھنا چاہیے لیکن امران ڈال سر مجھے مجھے بتائیے اچھی بات میں آپ مریادہ کی بات کریں آپ کی مغлось اس طریقے کے شب ہوں کتھ سن کر مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے درشکوں پہ بھی اچھا لگ رہا ہوگا جب آپ مریادہ کی بات کرتے ہیں جب آپ سموات کی بات کرتے ہیں جب آپ بات چیز کی بات کرتے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے سر کہ یہ سیدن ایسے تو نہیں چل سکتا ہے مائی وے اور ہائی وے یہ تو ایسا رویہ نظر آ رہا ہے اگر 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 بجی پی کو کچھ پرابلم سی ان کو آرام سے بات کرنا چاہیے ان کو اپنی بات قطن میں رکھنی چاہیے اور سپیکر کے سامنے اپنا جو پروٹیس تحت کرنا چاہیے ایم شور سپیکر کسی کی پارٹی کے رپیزنٹیو نہیں ہوتے ہیں لیکن بی جے پی کی طرف سے تو یہی آروپ لگایا جا رہا ہے ابھی کچھ در پہلے میرے ساتھ کویندر گوپتہ تھے انہوں نے تو سپیکر کو لے کر بھی کہا کہ ویسے وہ بہت سممانت بڑے وڑش نیتا ناشت کانفرنس کے لیکن انہوں نے بہت ہی بائیسڈ بیہیوئر اپنایا وہ تو یہ آروپ لگا کر گیا نہیں کیسے مجھے سمجھے یہ نا کویندر گوپتہ جی کچھ بھی بول رہے کیسے بائیس کی ایک سپیکر کو میں بتاتی ہوں سر میں بتاتی ہوں سنیے نا میں آپ کو بولتا ہوں میں آپ کو بولتا ہوں پیکر کے پاس 62 ممبر نے اپنا ریزلیشن سائن کر کے پی جاتا سپیکر کو پاس کرنا ہے کہ وہ ایک کریں گے آپ مجھے بتائیے جو آپ بات کی بیچے پی کی طرف سے جتائی جا رہے تھے وہ اس بات کو لے کر جتائی جا رہے تھے کہ صاحب آپ اتنا مہتفکو پرستاد لے کر آ رہے ہیں تو آپ بتائیں گے تو نا آپ نے بپکش کو جانکاری نہیں دی کہ آپ اس طریقے کا پرستاد لے کر آ رہے ہیں دیکھیں دیکھیں اس کو تو سادن میں اسی لیے رکھا گیا اس کو تو ان کو میں وہی بول رہا ہوں میں آپ سے پھر سے وہی پی جی پی کے پاس کوئی آرگومنٹ اگر ہے کوئی جنون آرگومنٹ ہے وہ سپیکر کی پاس رکھیں پٹیے ویڈر میں آنا اسمبلی سطاف کو حکل کرنا ٹیبل پر چڑھنا یہ کس طرح کی کس طرح کی یہی طریقہ ہے پر سر جب آپ بولنہ ہی نہیں دیں گے ان کے پاس تو اور کیا راستہ بچے گا وہ تو یہی دلیل دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ساپ بینہ ہماری جانکاری کے پرستاد لے آتے ہیں پرستاد لے کر آتے ہیں اس پر چرچا نہیں کر آتے ہیں مطلب جس کی لاتھی ہے اس کی بھیس ایسے تو لوگتنطر نہیں چلے گا جس کی لاتھی اس کی بھیس ایسے تو لوگتنطر نہیں چلے گا وہ ٹیبل پر چڑھ رہے ہیں ان کو ٹیبل سے اترنا پڑے گا اور آرام سے ایک سیولائیستان کی طرح پاس کرنے پڑے گی بلکل لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اس کا حل کیا نکلے گا کیونکہ انوچھے تین سو سکتا ہے لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ آکرکار اس کا حل کیا نکلے گا کیونکہ یہ تو ایک دم آرپار کی ستھی بنی ہوئی ہے اور ایسے بھی یہ پاس کر کے بھی پرستاو آپ کو حاصل کیا کر لیں گے صرف اور صرف راج میں تک روض کیا ساتھ رہے ہیں ہم نے ایکسپٹ کیا تین تو ستر کا ٹیسٹ پارلیمنٹ میں جب میجورٹی نے ڈیزنیاں بہت شکریہ آپ کا اپنی بات رکھنے کے لئے سرح سلکھیں کیا کیا رہے ہیں بیدھان سوال کیا پورش پیال زیاد سوال کیا کلہ ہم kamir یہ بیٹھ گئے。 یہ بیٹھ گئے۔ آپکہ بیٹھ گئے اور آپ ہی بیٹھے۔ ب drawings когда آپ کروا آپ تک رکھیں آپ تک رکھ لیں آپ لیدر ہی نہیں بعت پرنے کیا کرو آپ کا لیڈر ہی نہیں بیٹھتا کیا آپ کروں میں آپ کے بتائیے تحسیل پر رکھ جائے تحسیل تو یہ تصفیریں آپ کے سامنے ہیں دیکھیں کس طریقے سے سدن میں آج جمہ کشمیر ویدھان سبھا ویدھائکوں کے بیچ ہاتھ اپ آئی اور یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے درسل چنگاری تو کلی بھڑک گئی تھی جب وہ وشیش راجعے کا درجہ دینے والا پرستاو سنکھیا کے زور پر سنکھیا بل پر نیشنل کانفرنس سرکار نے سدن سے پاس کروا لیا تھا لیکن اس بھڑکی ہوئی چنگاری میں آگ لگانے کا کام آج شیخ خورشیت نے کیا جب وہ ویلز کی اندر ویدھان سبھا کی پوسٹر لے کر پہنچ گیا ہے جس میں انوشیت تین سو ستر اور پیتی سے کو واپس لانے کی مانگ کی گئی تھی اور اسی کے بعد بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی ہے فلحال سدن کی کاروائی سچاروں روپ سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ویدھان سبھا دھیکش وہاں پر انوروت کر رہے ہیں ویدھائک اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی